روس یکرین یود کے بعد اسرائیل حماس کی لڑائی میں دنیا کے طاقتور کنٹریز کی دلچسپی کچھ زیادہ ہی بڑھ دی جا رہی ہے اسرائیل نے جہاں حماس کو مٹی میں ملا دینے کی قسم کھائی ہے وہیں امریکہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے بائیڈن کے ادھگاریوں نے صاف کر دیا ہے کہ حماس کے بندگ بنائے گئے اسرائیل کے لوگوں کو صحیح سلامت واپسی کے لیے جو بائیڈن پرتیبت ہے ان سب کے بیچ چین کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں اس نے کہا وہ گازہ میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے روس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے ایسے میں ان بیانوں سے دنیا میں ایک بار پھر ورڈ وار کا خطرہ منڈ رہانے لگا ہے امریکہ کی اور سے ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا سنیوکتراج امریکہ نہ کیول حماس کا مقابلہ کرنے کے پریاسوں میں اسرائیل کی سہتہ کا ڈکلے تیار ہے بلکہ گازہ کو مانوی سہتہ پہنچانی کی سویدھا بھی پردان کرنے کے لیے تیار ہے بتا دے امریکہ کے پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے حالی میں اسرائیل کی یادرہ کی تھی جس کے بعد امریکی ادھکاریوں کا کہنا تھا کہ امریکی خوفیہ بھی بھاگ ال اہلی اسپتال میں ہوئے ویسپورٹ کے لیے اسرائیلی ہوایی حملے کو زمدار نہیں مانتا وہیں اسرائیل حماس یود پر روس اور چین ساتھ نظر آ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن امریکہ ہے یوکرین یود کے بعد امریکہ اور روس کے بیچ تناغ بڑھ گیا ہے ایسے میں فلسطین کے بہانے امریکہ اور روس آمنے سامنے آ گئے ہیں وہیں چینی میریہ کی مانے تو چین اسرائیلی فلسطین جنگ پر ورام لگانے کے لیے روس کے ساتھ بات کرنے اور سمنوے بنائے رکھنے کے لیے تیار ہے کتر کے دوہا میں روس کے ساتھ بیٹکوں کے بعد دودھ جھائی جن نے کہا کہ فلسطین ماملے پر چین اور روس کا رکھ سمان ہے اس کے ساتھ ہی ناغریکوں کے مارے جانے اور مانوی سنگٹ کے بارے میں چین نے چنتا وقت کی ادھر جو بائیڈن کے بعد بریٹین کے پردھان منتری بھی اسرائیل حماس جنگ کو ورنے سے روکنے کے سمبند میں باتچیت کرنے اور اسرائیل کے ساتھ ایک جھوٹتا دکھانے کے لیے گرووار کو تیل عویب پہنچے یہاں سنگ نے اسرائیلی پردھان منتری نتنیاہو سے وعدہ کیا اس کتن سمیم میں وہ اسرائیل کے ساتھ ہے ساتھ ہی انہوں نے گازہ میں ایک مانوی گلی آرہ کھولنے کا سواغت کیا نتنیاہو نے سنگ کو گلے لگا کر سواغت کیا اور ایک دوسرے کو دوست پتایا اس دوران سنگ کا کہنا تھا میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ مجھے اسرائیل کے سب سے کتن سمیم میں آپ کے ساتھ یہاں کھڑے ہونے پر گرب ہے آپ کے مطر کے روپ میں ہم آپ کے ساتھ ایک جھوٹتا سے کھڑے ہوں گے ہم آپ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم یہ بھی چاہتے کہ آپ جیتے فلال دنیا کے سب سے طاقتور کنٹریز کا یوں آمنے سامنے آنا ایک بڑے سنکٹ کا سنکیت ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز 24